بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل لرن بائیولوجی ایزیلی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ اس چینل پہ نہیں ہیں اور اگر آپ نے ہمارا یہ چینل لرن بائیولوجی ایزیلی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آگے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے دوستو آج ہم مائٹو کونڈریا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں سیل کے اندر ہونے والے بہت سارے کیمیکل رییکشنز جن میں ایروبک ریسپائریشن کریب سسائیکل اور فیٹی ایسڈ میٹابولیزم شامل ہے مائٹو کونڈریا کے اندر وکوپزیر ہوتے ہیں مائٹو کونڈریا گلوکوز کو انرچی ریچ کمپاؤنڈ ایٹی پی میں کنورٹ کر دیتا ہے جو کہ ضرورت پڑھنے پر ہمیں انرچی پروائیڈ کرتا ہے تو مائٹو کونڈریا کو سیل کا پاور ہاؤس مانا جاتا ہے جی مائٹو کونڈریا سیل کا پاور ہاؤس ہے کیونکہ یہ سیل کو انرچی پروائیڈ کرتا ہے مائٹو کونڈریا ڈبل میمبرین باؤنڈڈ اورگنیلیز ہیں اور یہ صرف اور صرف یوکریوٹک سیلز کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں جبکہ پروکریوٹک سیلز میں مائٹو کونڈریا اور دوسرے ممبرین باؤنڈڈ اورگنیلیز موجود نہیں ہوتے مائٹو کونڈریا کی تعداد مختلف سیلز میں مختلف ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی فنکشنل سٹیٹ پہ جس سیل کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہے اس میں مائٹو کونڈریا کی تعداد زیادہ ہوگی اور کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جن کو کم انرجی ریکوائیڈ ہوتی ہے تو ان سیلز میں مائٹو کونڈریا کی تعداد بھی کم ہوتی ہے جب ہم کسی بھی قسم کی کمپاؤنڈ مائکروسکوپ کے ساتھ سیلز کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ہمیں مائٹو کونڈریا ویزیکلز یا روڈز یا فیلامنٹس کی شکل میں نظر آتے ہیں اور الیکٹران مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھنے پر یہ جو مائٹو کونڈریا ہیں ان کا کمپلیکس سٹرکچر نظر آتا ہے تو ویڈیو پوری انڈ تک دیکھئے گا مائٹو کونڈریا ڈبل ممبرین بانڈڈ اورگنیلیز ہیں یعنی کہ ان کے گرد ڈبل ممبرین ہوتی ہے اور ان کی جو باہر والی ممبرین ہے وہ تو سموت ہوتی ہے لیکن جو اندر والی ممبرین ہے آپ ڈائیگرام میں بھی دیکھ سکتے ہیں اندر والی ممبرین جگہ جگہ سے فولڈ ہوئی ہوتی ہے اندر کی طرف اور ان فولڈنگز کو ہم کریستی کہتے ہیں کریستی کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریسپیریشن کے رییکشنز کے لیے اندرونی سرفس ایریا کو بڑھاتے ہیں اچھا تو دونوں جو ممبرینز ہیں ان کے درمیان کچھ تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی ہے اس خالی جگہ کو ہم انٹر ممبرینس سپیس کہتے ہیں انٹر ممبرینس سپیس دونوں ممبرینز کے درمیان خالی جگہ ہے مائٹو کونڈریہ کی ممبرین سے اندر کی طرف کچھ مٹیریل موجود ہوتا ہے جو کہ سیمی فلورڈ سا مٹیریل ہوتا ہے اور اس مٹیریل کو ہم مائٹو کونڈریل میٹرکس کہتے ہیں مائٹو کونڈریل میٹرکس کے اندر ڈی اینے آر اینے رائیبوسومز انزائمز اور اورگینک اور انورگینک قسم کے مالیکیولز موجود ہوتے ہیں تو اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر انڈ تک دیکھئے گا کریسٹی کی جو انر سرفیس ہے اس کے اندر کچھ کیل کی طرح کے سٹرکچرز موجود ہوتے ہیں جن کو ہم ایف ون پارٹیکلز کہتے ہیں اور ہر پارٹیکل کا کیل کی طرح ہیڈ ہوتا ہے ایک سٹاک ہوتی ہے اور ایک بیس ہوتی ہے یعنی کہ بلکل وہ کیل کی طرح ہیں اور وہ ڈیفرنٹ قسم کی پروٹینز کا بنا ہوا سٹرکچر ہے یہ جو ایف ون پارٹیکلز ہیں ان کا ہیڈ پیس جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایٹی پی سینٹسیز کے ساتھ اسوسی ایٹیڈ ہے تو یہ تھا سارا مائٹو کونڈریہ کے بارے میں اس اورگنیلی کے سنگولر کو ہم مائٹو کونڈریون کہتے ہیں اور اس کا پلورل مائٹو کونڈریہ ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ کومنٹس کے سیکشن میں جا کے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ